بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس جو بوڑ ہے یہ اٹھ ہول کا ہے ٹھیک ہے جی تب ہی ہم اس کو کیسے بنائیں گے آپ کو طریقہ سکاتے ہیں تو ویڈیو دیکھئے سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر اس طرح کے سکرو لگے ہوئے تھے یہاں ہم نے پہلے کھول کے رکھے ہوئے تھے کہ ہمارا ٹائم بچ سکے شروع کرتے ہیں یہ ہمارا کیا پیوز جو اس میں لگانا ہے ٹھیک ہے جی اور ایک ڈائمر بھی لگانے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بوڑ ہمارا تین بٹنوں پر اور تین پلگوں پر مشتمل ہے اس میں ایک ڈائمر بھی لگائیں گے پانکے کے لئے ٹھیک ہے اور اس میں ایک گریپ بھی لگائیں گے جو اس بوڑ کو کانٹرول کرسکے اس کی پاور کو کانٹرول کرسکے اس کے نکالنے سے یہ جو گریپیں ہمارے اس کو لگانے سے اس میں پاور آئے گا جب اس کو ہمبائر نکالیں گے تو اس کا پاور ڈسکنٹ ہو جائے گا تو اسی طرح ہم لگائیں گے جس طریقے سے میں نے لگائیں آپ کا اپنا مرضی کس طریقے سے لگاتے ہو لیکن اس کو چلو ہم اسی طریقے سے لگاتے ہیں ہو گیا پیٹ ہم کنکشن کرتے ہیں کس طرح ہوگا سب سے پہلے ہم اسکرو کو ڈیلا کریں گے نیچے والے جتنے بھی ٹرمینل ہیں ان سب سکرو کو ہم ڈیلا کرتے ہیں اس میں سے ہم وائر گزار سکیں ہمارا وائر آ گیا پہلے سے میں نے کھول کے رکھا ہوا تھا ہمارا ٹائم بچ سکیں ٹائم قیمت ہے آپ لوگوں کا ٹھیک ہے جتنے بھی نیچے والے ٹرمینل ہیں سب میں سے ہم نے یہ وائر گزار دیا ہے ہمارا پیس کا کام دے گا یہ نیچے والے حصہ ہم نے پیس کے لئے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے جی یہی طریقہ اس کا اب بھی ایسا کریں یہ جو زیادہ والے حصہ ہم کٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے کٹ دیا ہے اس کو اس طرح پوڑ کرتے ہیں رکھا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ ہو گیا اب اس پر ہم نے یہ نیچے والے ٹرمینل پر ہم نے لگا دیا ہے ٹھیک ہے جی یہ والا جو ہے یہ پیس کا ٹرمینل پر ہم نے لگا ہے یہ پیس جتنے بھی ہم نے لگا یہ پیس کا پاورا دیں گے پیس کا اس میں پیس ہوگا ٹھیک ہے جی جو ہمارا ہے ابھی ہم نے اس کو پیس دینا ہے تو پیس ہم دیں گے اس کو گریپ یعنی پیوس سے یہاں سے ہم اس کو پاور دیں گے ٹھیک ہے جی اس کو ہم اندر انٹر کرتے ہیں اندر انٹر کرنے کے بعد اس کو ٹائٹ کرتے ہیں ٹائٹ کر کے اس کو لاکے یہاں کسی بھی ہول میں جو آپ کو ایزی لگے اچھا اچھا لگے جو آپ کا مرضی وہاں لگا دیا ٹھیک ہے میں ادھر ہی لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا بھی سکروٹی اٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گئے ہمارا اس میں ابھی پیس کا پاور لگ کیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہمارا بچتا ہے نیوٹرل تو نیوٹرل تو ہم خالی پلگوں میں لگائیں گے کیونکہ اس کا تو کچھ ہے ہی نہیں تو نیوٹرل بھی ہم یہ ہمارے تین پلگیں تو اس میں ہم نیوٹرل لگائیں گے نیوٹرل کے لیے ہمارے پاس یہ یہ تین اپشن ہے دو تین یہ ہمارے تین پلگیں تو اس میں بھی ہم نیوٹرل لگاتے ہیں نیوٹرل کا پاور اس کو چیترہ اس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے تک یہ ایک سیف بن جائے دیکھنے میں بھی زیوگا یہ جو وائر ہے یہ ہم نے نیوٹرل کے لیے باہر نکال دیا ٹھیک ہے یہ ابھی رہی ہے ہمارا پیس تو پیس بھی لگا دیتے ہیں یہ والا ہم لگائیں گے پیس کے لیے تو پیس ہم گریپ کے ساتھ لگائیں گے پیوس کے ساتھ اس کو لگائیں گے یہ ہمارا پیوسیں تو اس کا ساتھ ہم لگا دیتے ہیں ہمارا ٹھیک ہے یہ اس کے دو وائر نکل گئے جس میں سپلائی آنی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ سپلائی کے لیے ہم نے دو وائر نکال دیا بچ گیا ہمارا ڈائیمر بچ گیا ہے ڈائیمر کا کنیکشن کرنا ہے بھی ریگولیٹر یا ڈائیمر جس کو آپ کیا بولتے ہیں وہ وہ یہ ہے تو جو ان تینوں میں سے کوئی بھی بٹن آپ پنکے کے لیے رکھ سکتے ہیں ڈائیور ہم پنکے کے لیے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے یہاں پہ انٹر کر دیا ٹھیک ہے اس کے دو ہولے دون ہولوں میں سے کسی میں بھی آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ڈائیمر کا کنیکشن ابھی ہم کر رہے ہیں یہ ہم نے ڈائیمر میں لگا دیا ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ڈائیمر کا ٹام بھی ٹھیک ہے یہ جو اس کا ایک ٹرمینل بچ رہے ہیں اس میں ہم نے ابھی وائر نہیں لگا ہے اس میں کونسا وائر لگے گا اس میں وہی وائر لگے گا جو پنکے سے آئے گا پنکے کا وائر ایک ادھر آ کے یہاں لگے گا پیز یہاں لگے گا ٹھیک ہے جی نیوٹرل آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں اسی سے کنیکشن لے کے بھی لگا سکتے ہیں یہ تھی نیوٹرل کا پوائنٹ ہے کسی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہو یہ نیوٹرل کے لیے ٹھیک ہے جی پنکے کا وائر ادھر آ جائے گا پیز جو پیز یہاں سے جو بٹن کے ذریعہ پاور آئے گا تو ڈائیمر اس کو کنٹرول کر کے آگے دے گا ٹھیک ہے جی واپس پٹ کرتے ہیں لگا دیتے ہیں اس میں آپ کھول بھی کرنا پڑے گی اس کو میں کھول کر کے دیکھے دیتا ہوں آپ کو اس میں یہاں لنپ ہے کھول کرنے کے لیے جگہ ہے تاکہ اس میں ہمارے باہر آ سکے کوئی بھی چیزوں سے کاٹ سکتے ہیں میرے پاس ابھی وہ نہیں پڑے ہوئے ہیں میں نے کٹر سے ہی کام لیا ٹھیک ہے جی اس میں ہمارے باہر آئیں گے یہ والے اور اندر باہر سے بھی جو آ رہے ہیں وہ بھی سی ہول کے ذریعہ آپ اندر کر سکتے ہیں چوہیت کے لیے چوہیت دمگ گا امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ سیکھ گئے ہوں گے کہ بوٹ کس طرح بنایا جاتا ہے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جو ہم نے اس پہ کیا ہوا ہے وہ اسی پہلے کا بھی ہے ٹھیک ہے جی تو آپ اس کا ایک سکرین شاٹ لے کے اسی سے پھر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اوپر میں نے سب کچھ اس کو تفصیل میں دیا ہوا ہے یہ جو ہم نے پینسل سے لیکیر کینچی ہوئے یہ نیوٹرل کا رشان دے رہے ہیں نیوٹرل کے لیے کینچی ہوئے اور جو بلیو آپ کو دیکھ رہے ہیں بلپین والی بلپین والی جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ پیس کے لیے ہم نے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ لوگ سمجھ بھی گئے ہوں گے بوٹ کس طرح بنایا جاتا ہے اوکے جی اللہ حافظ السلام علیکم